بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کے اردو بولٹن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سہریش آئین اظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر چین کا بی آر آئے اور سی پیک کا ویجن خطے میں اس سے آگے کے لیے مزمیرات پاکستان میں تائنات چینی سفیر نونگ رونگ نے اپنی حال یا ٹویٹ میں کہا ہے کہ سینیٹرز ایم این اے ایم پی اے اور فوجی افسران کے ساتھ بات چیت باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی ہے صدر جو بائیڈن نے روم میں جی ٹوینٹی سربراہی جلا سے قبل وزیر آزم کے دفتر میں اطالوی وزیر آزم ماریو ڈریگی سے ملاقات کی آئیں دکھاتے ہیں آپ کو فوٹیج موسیقی ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے دھار الحکومت میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دی جس میں بلڈ بیک بیٹر پیکچ کی تفصیلات بتائی گئیں جمعیرات کو صدر جو بائیڈن نے دیموکریٹک قانون سازوں کو اپنے بلڈ بیک بیٹر پیکچ کے لیے ایک نیا فریم ورک پیش کیا جس کے بعد پلوسی کی صحافیوں سے یہ پہلی ملاقات تھی ابتدائی طور پر دیموکریٹک رہنماؤں نے اشارہ دیا کہ وہ آج کے بعد دو طرفہ بنیادی دھانچے کے بل کو منظور کرنے پر ووٹنگ کریں گے لیکن کچھ ایوان کے ترقی پسندوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ بل آج بھی پاس ہونے کے لیے مناسب ووٹ نہیں ہیں جس کے لیے مناسب ورہنید دیموکریٹ کچھ ایوانید ویدیوکریٹ کچھ ایوانید کچھ ایوانید کچھ ایوانید کچھ ایوانید صورات توسعمارrolog راہ میں غ интерн�� tark tilde ہے خوال Scott x donnéron جسد صedu wears وسط برنام روز ں سے دورات ،ولنے کی ب più پسکت cowsی سعارت کریقی جیگ shouldn'tوں جب dep Loudına سکرiron ہے میں بشتancer تقربت ف kilometres احدان من کوئی سارہ کی نہیں کرتا کا الدکہ ہے کاری کنگا لفتار طور پیến ایفران ڈالیلی پیش شاوون کاری اگرifi جس طور پر سیم که سینجی بلک جس طور پیرتے ، خلی علیر�도 آخر انجب دیو پή painter جامل کو مشاوت بلا کہا تماما مققت گزیر میں تاتھاؤا تھا امانا تو warum باستا ہی مشاوریwert ت walay انباد کا حمل وقت اس قابل جس بلکทہ تعالی المعلی ہمارے گزوز شرم کی تقریبات ترک صدر اردوان نے انقرام جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک کی قبر پر حاضری دی ترک صدر اردوان نے عطا ترک کی قبر پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی امریکہ نے فنڈز منجمند کر دیئے ہیں ایک سخت سردی نقدی سے محروم افغانوں کا انتظار کر رہی ہے امریکی کانگرس کو اپنی تازہ ترین ریپورٹ میں افغانستان کی تعمیر نو کیلئے خصوصی تفتیشی جنرل ایس آئی جی ای آر نے واشنگٹن کے عربوں کے فنڈز اور اساسوں تک طالبان حکومت کی رسائی کو ختم کرنے کے فیصلے کی تفصیل دی ہے واشڈ آگ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیس سالہ امریکی قبضے کے دوران واشنگٹن نے افغانستان کی تعمیر نو میں ایک سو چھالیس بلین ڈالر خرچ کیے جس میں 89 بلین ڈالر ملک کی نیشنل سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور معاونت میں بھی شامل ہیں لیکن جواب موجود نہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دوسری تعمیر نو کے مقاصد جیسے کہ خواتین اور لڑکیوں کی مدد کرنا یا قانون کی حکمرانی قائم کرنا طالبان کی نئی حکومت سے براہ راست خطرے میں ہیں امریکہ نے چوری شدہ آٹھ کی تحقیقات کے بعد 250 نوات رات ہندوستان کو واپس کر دیے ریاست حائے متحدہ میں حکام نے آٹھ کی چوری کی ایک طویل عرصے سے جاری تحقیقات میں تقریباً 250 نوات رات ہندوستان کو واپس کر دیے ہیں یہ اشیاء جن کی مالیت تقریباً پندرہ ملین ڈالر ہے جمعیرات کو نیو یورک شہر میں ہندوستانی کونسل خانے میں ایک تقریب کے دوران حوالے کی گئی حکام نے بتایا کہ مرکز میں کانسی کا شیوان نٹراج ہے جس کی قیمت چار ملین ڈالر ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے مگر ریاست کے رٹ کو ہر صورت قائم کیا جائے گا کمیٹی کا اجلاس دو گھنڈے جاری رہا ہے اور تمام صورتحال پر باتچیت ہوئی ہے ابھی اس کا اعلامیاں جاری کر دیں گے کمیٹی میں اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں بھی تین مجھے میڈیا سے ٹاک کروں گا باقی ہم نے مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کیے لیکن ریاست کی رٹ کو بھی جو وہ قائم رکھنا ہے ہم نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے لوگوں کی پروپرٹی کی حفاظت کرنی ہے اور اس ملک کو ہماری خواہش ہے کہ معاملات خوش اصولی سے تیہ ہو جائیں اور اعلامیاں جاری کریں گے تین بجے مقصر سی پریس کون پرس ترکی کے زیورات کی ایک نمائش سربیا میں شروع ہو گئی دار الحکومت بلغرات میں ترک زیورات کی یہ پہلی تین روزہ نمائش ہے سربیا اور اٹلی کے زیورات اور جیونری مشینری بھی نمائش میں رکھی گئی ہے ترکی کی 21 کمپنیاں نمائش میں حصہ لے رہی ہیں ڈیسٹرک سکول بورڈ ڈی ایس بی کا کہنا ہے کہ وہ کچھ کارکنوں کے لیے کوویڈ 19 ویکسین کی آخری تاریخ میں تقریباً تین ہفتوں تک توسی کرے گا کرسٹی شیلی لوکس ان کی طرف سے جاری کردہ ایک نیوز لیٹر میں ٹی ڈی ایس بی کا کہنا ہے کہ جنہوں نے اپنے ویکسینیشن تصدیق یا تیز انٹیجن ٹیسٹنگ کے نتائج جمع نہیں کرائے انہیں دو نومبر تک بغیر تنخواہ کے ہوم آسائنمنٹ پر رکھا جائے گا لیکن مکمل عمل درامد اگلے تین ہفتوں میں ہو جائے گا ترجمان ریان برڈ نے ایک نیوز چینل کو بتایا کہ عملے کے جن افراد نے ویکسین نہیں لگوائی ہے اب ان کے پاس پہلی خوراک لینے کے لیے انیس نومبر اور دوسری خوراک لینے کے لیے انیس دسمبر تک کا وقت ہوگا اکیس نومبر تک عملے کے جن افراد کو ابھی تک کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کوئی خوراک نہیں ملی ہے انہیں بلا معاقضہ چھٹی دی جائے گی جس نے طبیعہ استثناء کے لیے درخواست دی اور اسے مصرد کر دیا اس کے پاس 45 دن ہوں گے اور اس وقت کے دوران اسے دو ہفتہ وار تیز رفتار انٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوں گے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس سے یا پھر کلک کریں ہمارے لنک ٹریپر اور دیکھیں سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ